تمباکو پھٹکا سگرٹ پان کھانے والے کی نماز ہوتی ہے یا نہیں دیکھیں تمباکو پھٹکا سگرٹ جو بھی پیتا ہے تو یہ گناہ ہے لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے تو جیسے جھوٹ بولنے والی کی نماز ہوتی کے نہیں تو اب چوری کرنے والی کی نماز ہوتی کے نہیں تو ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے اور نماز بھی پڑتا ہے آپ نے کہا انقریب اس کی نماز اس کو چوری سے رکھ دے گی آپ نے نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی چوری کی وجہ سے بلکہ اس کی چوری رکھ جائے گی نماز کی وجہ سے تو ایسے آدمی کو جو آ رہا ہے گھٹکا کھا کے تمباگو کھا کے اس کو نماز سے بھی بھگا دینا دو غلطیوں پر ڈالنا ہے اس کو آنے دیں اس کو اس کو پیار محبت سے اس کو اصلاح کریں اس کو تنبیح کریں